نشتر اسپتال ملتان کے باہر قائم لیوارٹریز اور نیجی اسپتالوں کے اپنی حدود سے باہر نکلے سائن بورڈز کے باعث اسپتال آنے والے مریضوں اور ٹریفک کے لیے مسائل کا باعث بن رہے ہیں اس بارے میں جانتے ہیں موسن الملک سے موسن بتائیے گا زلین تظامیہ اور متعلقہ ادارے اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں آنکھے بند کیے ہوئے کیوں ہیں بلکل یہ سوال بنتا ہے ان اداروں پر جنگ کی یہ ریجسٹرکشن پر آتی ہے یہ ساری چیز اور اس وقت جو اگر نشتر اسپتال روڈ کی بات کی جائے تو نہ صرف ایمبولنسز کی یہاں پر نجائز تجاوزات بنای دیئی ہیں نیجی اسپتال کی طرف سے بلکہ جو سائن بورڈز ہیں ان کو حدود سے باہر لگایا گیا ہے بلکہ جو الیکٹرک پول ہیں ان کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بڑا نہ صرف سانیا رونما ہو سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نشتر روڈ پر ٹرافک ہے اس کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے شدید ان سائن بورڈز کی وجہ سے جس کے اوپر کوئی بھی متلکہ ادارہ آج تک ہمیں مترک نہیں نظر آیا اتنا اور اسی وجہ سے یہ سائن بورڈز نہ صرف نیجی اسپتال کے ساتھ ساتھ بلکہ نیجی لیب جو ہیں یہاں پر وہ بھی لگا رہی ہیں اور دڑا دڑا یہاں پر نہ صرف اسپتال بنتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ سائن بورڈز کا جو ایک رواج بن گیا ہے سائن بورڈز کا رواج بھی بڑھتا جا رہا ہے محسن الملک شکریہ آپ کا سائن بورڈز کا رواج بڑھتا جا رہا ہے